وَاللَّهِ فَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ اِلَّا وَأَمْ تَفِی چنانچہ مخاری شریف کے ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا اس نے ساٹھ سال اللہ کی عبادت کی اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا وہ ساٹھ سال اس کمرے میں بند رہا اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا اب جو عورتیں اعتقاف بیٹھتی ہیں ان کو اچھی سا تجربہ ہے کہ دس دن ایک جگہ پر اعتقاف میں بیٹھے رہنا بندے کے لیے بھوج ہوتا ہے تو اس نے دس دن کا اعتقاف نہیں کیا اس نے ساٹھ سال اپنے اللہ کی عبادت کی تو ایک دن باہر بارش ہوئی اس نے کھڑکی سے جھانکے دیکھا تو اس سے باہر کا موسم بہت اچھا لگا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی کمرے سے ذرا باہر نکلوں فریش ائر ہے میری طبیعت کے اس کا اچھا اثر ہوگا اور میری بھی طبیعت فریش ہو جائے گی میں پھر آ کے اپنے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا چنانچہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھوڑی جھر کے لیے باہر بہت تھندہ تھندہ موسم تھا اور بارش ہو چکی تھی اور بڑا مزے کا وقت تھا جب وہ باہر نکلا تو شیطان بد وقت کو بھی موقع مل گیا اس بندے کو ٹریپ کرنے کا اتنے میں ایک عورت جو بکرییں جراتی پھر دائی تھی وہ بکریوں کو پانی پھلانے کے لیے وہاں آئی اب جب آئی تو عورت نے اس کو سلام کیا انہوں نے اس کو سلام کیا اور دنمیان میں شیطان نے اپنا کام دکھایا اس نے عورت کو خوبصورت بنا کے مرد کی نظر میں پیش کیا اور مرد کو خوبصورت بنا کے عورت کی نظر میں پیش کیا اب دونوں ایک دوسرے سے بات چیز کرنے لگے تنہائی ہے ایک غیر مرد عورت کے ساتھ ہے تو تھوڑی دیر کی بات چیز کے بعد طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئیں اور وہ مرد عورت آپس میں میل ملاک میں لگ گئے حتیٰ کہ اس مرد نے عورت کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا زنا کر لیا اب جب زنا کر چکا تو اس کو احساس ہوا کہ میں تو نیکی کرنے والا بندہ ہوں اور میں نے جذوات میں آکے کتنا بڑا گناہ کر لیا تو مجھے تو چاہیے کہ میں فوراں غسل کروں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ کروں چنانچہ وہ جو قریب طالعب بنے ہوئے تھے پانی کے وہاں گیا اور اپنے کپڑے اتارے اور طالعب میں آ گیا نہانے کی نیت سے ابھی وہ طالعب میں نہا رہا تھا کہ اس کے پاس ایک سائل آیا اور سائل نے اسے کہا کہ بھئی مجھے بھوگ لگی ہے تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دیں اب یہ جو نہانے والا بندہ تھا یہ انکار بھی کر سکتا تھا بھئی میں مصروف ہوں اس وقت آپ مجھے تنگ نہ کرو جب فقیر نے اس سے مانگا تو اس نے اسے کہا کہ ہاں میں نے جو اپنے جببہ اتار ہے نا اس کی جیب میں خشک روٹی کے دو ٹکڑے ہیں تم وہ ٹکڑے اس میں سے لے کے کھالو تمہاری بھوگ ختم ہو جائے گی چنانچہ فقیر نے اس میں سے خشک ٹکڑے نکالا کھالیا اور چلا گیا اسی دوران نہاتے نہاتے اس نیک بندے کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اللہ کی شان کریں دیکھیں کہ اسی طلاب میں نہانے کے دوران اس کی موت آگئی اب جب موت آگئی تو فرشتے آگئے اس کو لے جانے کے لیے فرشتوں نے کہا کہ فئی اس بندے کے احمال کو دیکھو اگر تو نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت والے فرشتے لے جائیں گے اور اگر گناہ زیادہ ہیں تو جہنم کے فرشتے لے جائیں گے جب نیکیوں کا حساب کیا گیا تو اس کے ساٹھ سال کی عبادت ایک مرتبہ زنا کا جو گناہ تھا اس کے برابر نہ ہو سکی گناہ کا فلڑا بھاری نیکیوں کا فلڑا تھوڑا یہ ایسا گناہ ہے کہ ساٹھ سال کی عبادت بھی ایک دفعہ کے زنا کو نہیں مٹا سکتی تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی اس کے تو گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ یار اس نے جو مرتے مرتے ایروٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا تھا نا اس عمل کو ہم نے اس کے نام عمال میں نہیں دھولا چنانچہ جب وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے نیکیوں کے نام عمال میں ڈالا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیا اب آپ دیکھئے کہ ساٹھ سال کی عبادت کام نہ آ سکی ایک فقیر کو روٹی کا ٹکڑا جو دیا موت کے قریب قریب جا کر وہی ٹکڑا بخشش کا ذریعہ بن گیا تو دوسرے کی تکلیف کا خیال کرنا اور دوسرے کے مصیبت میں اس کے کام آنا یہ اللہ کو بہت پسندید عمل ہے موسیقی